اسلام علیکم دوستو سب کو میری طرف سے سلام علیکم سلام جو اور کاشف پھر آ بھی گئی ماشاءاللہ اور بہت سارے لوگ پھر اچھی بچی بھی پہنچ گئی اور عبید رحمان بھی پہنچ گئی اور فیروز خان ما شاءاللہ کیا بات ہے اچھے بچے اور زمان باجوا ظاہر احمد اور ظہیر احمد صاحب ہو گئے والیکم سلام والیکم سلام سب کو نور خان بھی پہنچ گئے ما شاءاللہ والیکم سلام اچھے بچے شیراز علیم بھی پہنچ گئے نور خان سید کاشف علی نور صباح ما شاءاللہ اور اللہ تعالیٰ بلگو گوڑے سارے خوشیاں طاقت اتا فرمائے اور اتا فرمائے آج جو ٹاپک ہے وہ بڑے اہم ترین ٹاپک ہے اتنے اہم ترین ٹاپک ہے دوستو آج والیکم سلام دکٹر آئیش آئیس اور کاشف علی ماشاءاللہ انیلا واصف اور رفیق آج کا جو ٹاپک ہے اتنی ضروری ٹاپک ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہائیجین جو ہم اپنے بوڈی کو رکھتے ہیں ساتھ اپنے مائٹ کو بھی ہائیجین رکھیں انسائیڈ اور آؤسائیڈ انسائیڈ کو کیسے ہائیجین رکھیں کچھ آج جو ٹاپک ہے وہ خوابوں پہ بھی ہیں یعنی آپ کا خواب دیکھتے ہیں خواب کی حقیقت کیا ہے خواب صحیح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اور آپ کا اگر کوئی نے خواب ہے تو آپ مجھا لائیو بتائیں گے کمنٹ کریں بتائیں اور میں اس کا جواب دوں گا خواب یہ جو ہے نا ڈیفرنٹ کائنڈ ہوتے ہیں سائیکلوجیکل اور ہمارے اپنی سوچوں کے وجہ سے خوف کے وجہ سے ڈر کے وجہ سے اور کچھ ایسے خوابیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو آپ کا آگاہی دیتے ہیں آگے فیوچر سے آگاہ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ جو اینا aware رہیں اور کچھ ایسے خوابیں ہوتے ہیں جو بالکل شیطانی ہوتے ہیں اور شیطان آپ کے اس میں ڈالتے ہیں اور خواب میں آتے ہیں اور شیطان آپ کے ساتھ بہت عجیب بھارے سلط بھی کرتے ہیں تو یہ خواب ہیں آپ کی خواب کیا ہیں خواب بتائیں میں ہائیجین پہ چلتا ہوں اور آپ اپنے خواب لکھیں مجھے بتائیں کہ میں پھر اس کا آپ کو تعبیر بتاؤں گا خواب کا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس خوابوں کو جو بری خوابیں ہیں وہ کیسے کلیر کریں اور اچھے خوابوں کو کس طرح ہے کہ بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے ہیں میرے پاس مجھے صحیح یاد نہیں ہم سوری تو خوابوں پہ جو دنیا ہے وہ انتہائی ضروری بھی ہائیجین سے ریلیٹڈ کوئیسٹن ہے کہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہر چیز کا مطلب ان کو وائرل اور جو بیکٹیریل پرابلم ہوتی ان کا نہیں پتا ہوتا لگا ہے تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر بیکٹیریل ہیں تو وائرس ہیں تو اس سے ہم بات سکیں یا بیکٹیریل پرابلم ہیں تو اس سے بھی بات سکیں تو یہ ابھی جو بیکٹیریل دے آتے ہیں ہم اس پہ بات کریں گے صحیح ہے ٹھیک ہے ابھی تو میں انر ہائیجین کی بات کروں گا اور یہ جو بیکٹیریل ہے وہ اٹھارہ کو ہے اٹھارہ کو بیکٹیریہ کو کس طرح کے یعنی بیکٹیریہ کو کس طرح کے ہم اس کے فائٹ کریں اس کے ساتھ اور جس سے روزانہ بہت سارے ہموات ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل اور بہت سی لوگ عذاب میں ہیں اس کے وجہ سے یہ ہم انشاءاللہ اٹھارہ تاریخ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرے بات یہ ہے کہ جو ابھی میں آج میں جو بات کروں گا وہ انر ہائیجین کے جس طرح ہم نیگٹیو لوگ جو ہے زیادہ جو نیگٹیو سوچتے ہیں نیگٹیو کرتا ہے مائیس لوگ بہت سی نیگٹیو خواب دیکھتے ہیں بہت سی نیگٹیوٹی دیکھتے ہیں اور بہت سارے نیگٹیو چزوں پر فوکس ہوتا ہے اور نیگٹیو خواب آتے ہیں آج جو غریب کچھ لوگ جو کہ پوزیٹیو ہے باوجود نیگٹیو خواب آتے ہیں یعنی بہت بری ہورر والے جس طرح کے خواب آتے ہیں اب آتے ہیں کچھ چیزیں جو ہے نا ایسے ہیں ہوتے ہیں خوف کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کچھ حادثات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی ہورر مووی رات کو دیکھیں تو آپ کو رات کو اس کے خواب بھی اسی طرح خواب آتے ہوں گے سسپنس والے ہورر کہانیاں پڑھنا جی جی جس طرح خالدہ بچپن سے پڑھتی آ رہی اور اس طرح کہ بہت سارے لوگ آپ آپ لوگ جو ہے نا پڑھتے ہوں گے اس طرح چیزوں کو ڈرامے کا نام آپ نے نہیں لیا کوئی ہے کوئی ہے وہ ایک تو وہ تھا دوسرا جو ہے نا وہ سارے چیزیں ایسے تھے جو کہ مقصد جس طرح ڈائجسٹ پڑھتی تھی خالدہ سسپنس اور اس میں ڈرانی کہانیاں ہوتی ہیں ہورر سٹوریز ہوتی ہیں وہ پڑھ کے پھر رات کو جو ہے وہ اسی طرح کہ خواب آتے یہ جب چھوٹی تھی جب یہ اس کی جو کچھ جانی ارلی اس میں یہ اپنا چھپا کے نا ڈائجسٹ وہ سب سب کرتے ہیں سب کو پتا ہوگا سرانی کے رات کو پڑھ کے بکس کی اندر چھپا کے پڑھتے ہوتے تھے سکول میں بھی ساتھ لے جاتے تھے سو یہ بات ہے کہ یہ یعنی اچھا ہوتا ہے کہانی سننا کہانی بتانا لوگوں کے سمجھ میں بہت اچھے آتے یہ چیزیں تو یعنی کہانیاں جب آپ بتاتے ہیں جو آپ ایک چیز کو کہانی بناتے ہیں اس کا اثر بہت زیادہ لوگوں پہ ہوتا ہے اس کے اثر انتہائی زیادہ کیونکہ لوگوں کے سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں اور یعنی کہانی میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو بہت زبردست سمجھ میں آ جاتے تو کہانی یوں ہے کہ خالدہ نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ ہم جو ہے یعنی ہم ہمارا کوئی رادہ نہیں تا لاہور سے کراچی جانے کا تو خالدہ نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ یعنی یہ تھا 2004 میں خالدہ نے خواب دیکھا تھا کہ کس طرح کے جو ہے نا انہیں نے یہ خواب دیکھا کہ کراچی میں اتنی تیداد کی لوگ ہیں اور آپ کھڑے ہیں وی پہ اور آپ یہ بتا رہے ہیں سمدہ کے حوالے سے حیم کے حوالے سے سو اس حوالوں سے آپ بتاتے ہیں کہ بہت خواب تھے تو ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کراچی والوں نے کیا کیا ہے کیا گناہ کیا ہم کراچی والوں نے یہاں پر کیوں نہیں آ رہے تو میں نے کہا آتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں ایسے بات نہیں ہے یہ بات کیا ہے کیوں آپ نہیں آ رہی ہیں بہرحل وہاں کلاس تیار ہوا اور خالدہ نے یہ دیکھا کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوگا یہ بھی خالدہ نے خواب میں دیکھا اور مجھ بھی محسوس ہوا تھا کہ کئی نہ کئی کوئی ایسا رکاوٹ آئے گا آپ یقین معنی جس دن میں جا رہا تھا صبح میں میرا فلائٹ تھا جا رہا تھا تو حقیقی معنوں میں پرابلم ہوا تھا اور پھر اگلے دن میں گیا تھا پھر اس اگلے دن گیا تھا اور پھر اس یعنی ہم نے لیٹ کر دیا تھا جو تھا سمینار تھا پھر اگلے دن اس طرح کے بھر سب یہ بتا رہے ہیں کہ ایم سنی ہنفی بٹ آئی وچ این محرم آشور جلوس منی ٹائم ان خواب ان کے مننگ اچھے ہیں بیست ہیں کیونکہ یعنی آپ کوئی بھی اگر روحانی محفل کو دیکھتے ہیں خواب میں روحانی لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ کو ایک دھیرہ بھی ملتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر مجھے خواب آتے ہیں کہ میں جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ یعنی بچپن سے یہ میرے خواب میں آتے ہیں اور خواب میں بہت سارے کچھ مجھے علم بھی عطا کرتے ہیں عطا فرماتے ہیں اور مجھے رہنمائی ہوتے ہیں اور پروٹیکشن بھی ہوتے ہیں بہت سارا کچھ حوالے سے ہوتے اور آج ربی سب کو مبارک ہو اللہ تعالی اب لوگو کو دیر سارے خوشیاں طاقت اتاثر میں آپ کو بھی مبارک ہو ہم سب کی طرح بہت شکریہ سمانہ بتا رہی ہے سر سر جی آئی ہیٹ ساری کیا وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے دو چیزیں اس دنیا میں بری لگتی ہیں ایک انگر غصہ اور ہورر موویز خود کی غصہ کی کسی اور کی غصہ دیکھیں اگر آپ کسی اور کا غصہ آپ کو برا لگتا ہے تو کیونکہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے اور کسی کا غصہ اگر کرتے ہیں تو تھوڑا ٹھہراو اور مسکراہٹ تھوڑا سا محسوس کریں اور ان کو مسکرائیں کیونکہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس طرح لوگ پرابلم میں ہوتے ہیں یعنی ان کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے انہر پرابلم ہوتا ہے کسی کا جس طرح کبھی خالدہ غصی میں آتے تو میں بلکل جیسا کہ وہ شیر جیسا کی چھوہ بن جائے سوری یہ غلط بات کیا یہ تو صحیح نہیں جیسا کہ وہ نہیں ہوتا ہے میں بس نیچے آنکھیں کرتا ہوں تو اس طرح اس طرح کہ اگر آپ کو بھی مقصد اس طرح گھر میں یا ادھر گھرد کئی نہ کئی اس طرح ہوتا تو یہ اگر میں اس طرح نہیں کروں گا میں جواب فوری طور پر جواب دوں گا تو میں سوچتا نہیں ہوں میں بس دفاع میں ہوں میں اپنے دفنس کروں کہ میں بس جواب دے دوں کسی طرح سے بس بس میں اپنے آپ کو جیت ہوں تو یہ جیتنا بھی نہیں ہوتا یاد رکھ یہ بہت 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 ہے اور آپ غصہ یقین مانیں اس پہ قابو بھی پائیں اور اگر آپ کو غصہ دوسروں کا برا لگتا ہے تو یہ ہمارے خودغرضی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ہمارے لاعلمی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ہماری رشتوں میں رکاوٹی بھی آسکتے ہیں اور یہ ہم دوسروں کو سمجھ بھی نہیں رہے کہ ان بیچاروں کو کیا پرگرم ہے اور پھر مسکراہت یہ سنت ہے سنت رسول ہے مسکرانہ بہت اچھا ہے سر میں ہمیشہ خواب میں سفر کرتی ہوں مگر منزل تک نہیں پہنچ تھی یا جوتے ہمیشہ گم ہو جاتی ہیں یا میں امتحان دینے جاتی ہوں مگر نہیں دے سکتی یعنی کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا خواب میں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ایسا آپ تلاش میں ہیں یہ بہت اچھے خواب ہیں اور یہ برے خواب بلکل بھی نہیں ہیں آپ تلاش میں ہیں اور آپ واقعی معنیوں میں وہاں نہیں پہنچ رہے اور آپ کی جو گول ہیں وہ لکھ لیں اب یقین معنی یہ خواب ختم ہو جائے گا یہ بالکل ختم ہے آپ اس کو لکھ لیں جتنا بھی جتنے بھی جتنے بھی آپ کے mind کچھ چیزیں ہے اس کو باہر نکال دو اس کو لکھ لیں لکھ لکھتے جائے جو ہے نوٹ بکس کو بھر دیں لکھ جو سے یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا جو گول ہوتا ہے اس کو ٹک کر لیا کریں جیسے گول آپ کا ہو گیا تو اس کو ٹک کر لیا کریں کبھی کبھی ہمارے گول پوری ہو جاتے مگر ہم اس کو عددوری طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں رہتا ہے رہتے ہیں وہ تو ہم جو گول کلیر ہو چکے ہیں اس کو ٹک کر دے کہ یہ یعنی ہو گیا اور واضح کر دے اس کو اور خود کو اپریشیٹ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں سب سے بڑی بات ہے شکر گزاری جس طرح ہم نے ایک پروگرام کہتا اس پہ شکر گزاری بہت اچھی چیز ہے میری بیٹی خواب میں ڈر کر چیخ اٹھتی ہے کوئی اسے پرانے گھر کی طرف کھینچتا ہے جو ہورر تھا صحیح ہے یہ دیکھے کوئی کبھی کبھی کچھ بچے جس طرح خواب میں کئی نہ کئی واقعہ ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسے ہی ڈر جاتا ہے کوئی آواز آ جاتے ہیں تو اس کی مائنڈ میں رہتے ہیں یہ چیزیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا گزرا ہے ڈرنے کا تو اس کو آپ بتا دیں کہ آنکھیں بند کریں اس واقعہ کو تصور کریں پھر اس واقعہ کو تصور کرتے ہو یعنی اس میں انوال ہو اس چیزوں کے اس ایونٹ پہ اس ایونٹ کو پھر آپ اپنے سے دور کرنے کے کوشش کریں یعنی آپ سوچیں کہ یہ بس فینش ہو گئے یا جیسا کہ وہ چیز تصور کر دعا بن گئے تو یہ دور ہو جاتے اچھا دوسری بات ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہے جس طرح جین چوڑے لے سوری پھر چوڑے کے بات آگئے خالدہ پھر آسے گئے نہیں میں بیزی ہوں ہاں چھا ٹھیک ہے شکریہ تو جب چوڑے لو سوری جب جین بھوت کی کوئی ایسی بات آ جاتی ہے نا تو ہو سکتا ہے رات کو کوئی نہ کوئی ڈھر درنے کے لئے ڈھرتے ہیں ضرور ڈھرتے ہیں یہ ہوتا ہے دیکھیں میں ایران میں پڑھتا تھا ایک باغ میں تھا تو میں وہاں پر کتابیں رکھی ہوئی تھی کل بھی آپ کو سنایا تھا اور ہمارے ساتھ ایک کام کرتے ایران کی ہے زہرہ تو ان کو بھی میں نے سنایا ہمارے آفیس میں کام کرتی اور میں رات کو یعنی کچھ میں سمجھ جاتا کہ چور آگئے اور دروازے کھول لئے نیچے کی دروازے یعنی اپارٹمنٹ جو نا ٹو سٹوری میں اوپر والے سٹوری میں رہتا تھا یعنی نیچے بھی میری تھا سارا یعنی پورا بلڈنگ میرا تھا یعنی چھوٹا سا ویلہ بھر سٹوری نیچے یعنی ٹو روم نیچے تھے تھری روم اوپر تھے تو یعنی بڑا hall تھا پھر ٹو روم تھے نیچے اور کچھن ایوپر تھے ویلہ ٹائپ کا اس طرح کے کوئی تھا تو میں نے دیکھا سویمنگ پول تھا تو اس کی طرف میں نے دیکھا نیچے اور سویمنگ پول میں بھی لوگ غطے لگا رہے ہیں میں نے کہا میری دوست آئے ہوئے شاید جلدی سے جلدی جاؤ میرے خواہ میں یہ لوگ کریزی لوگ ہیں رات کوئی کیسے آتی ہیں میں جب نیچے گیا تو کوئی نہیں تھا میں دیکھا وہاں پانی بھی نہیں ہے کوئی پانی میں جاتا ہے اتا لگ آتا ہے تو پانی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کوئی کوئی جو پانی بھوم دے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی پہ وہ بھی نہیں اب میں ادھر ادھر دیکھ ہم پھر برحل وہ ابھی تک بھی یقین مانے مجھ ابھی تک بھی یاد نہیں کہ وہ خواب تک حقیقت تھا میں آ کے سو گیا تھا میں درتا ورتا تو نہیں ہوں تو آ کے سو گیا تھا میں نہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی مخلوق دروازے بند کر گئے آ کے سو گیا تھا صبح جب اٹھا تھا اور صبح تک کوئی حقیقت تھا بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ بہت اچھا تو میں یہ پورا کرتا ہوں اچھا یہ واقعہ سیم واقعہ میں نے ایک دن دیکھا اور سیم میرے دوست آ گئے تھے اور رات کو آ گئے تھے اور ان کے پاس چابی پہ چابی کھلوایا بھی تا جب میں نے باہر سے دیکھا یہ جو ہے باہر سے جب میں نے سویم پھول دیکھا تو وہ غطے لگا رہے تھے اور وہ ریل میں نے دیکھا وہ ریل تھا وہ بچے تقریبا صبح یعنی تین چار بجے چلے بات یہ ہے کہ کچھ چیزے کبھی کبھی حقیقی معنوں میں ہمیں دکھائے دے رہے ہوتے اور ویسے میرا لائف میں بہت بڑا چینج آیا اس رات کو جب وہ بچے آئے تھے تو میری لائف میں بہت بڑا چینج آئے انتہائی بڑا چینج آئے اس ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہت اچھے خواب ہے اور انشاء اللہ آپ صوفی میں اور روحانی دنیا میں اور آگے بڑھیں گے انشاء آئے جب سے آپ کا لائف پروگرام دیکھنا سٹارٹ کیا ہے اپنے غصے پر کنٹرول ہو گیا ہے ماشاء اللہ غصہ دیکھیں غصہ جو ہے اگر آپ سوچیں تو غصہ جو ہے غصہ کرنا یہ شف المخلوقات کے دنیا کے ساتھ بلکل بھی سوٹ نہیں کرتے مگر ہو جاتا ہے انسان ہے کمپلیٹ کوئی نہیں کبھی کبھی گر غصہ آئے تو اس اوکے کنٹرول کرنے کے کوشش کریں مگر خود پہ بہت زیادہ الزام نہ لگا کہ اوہ کیوں نہیں ہوا کس طرح نہیں ہوا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سٹوڈن سے بات ہو رہے تھے کہ مجھے جو ایک پرابلم ہے اور یہ حل نہیں ہو رہے میں کیا کروں یہ میں سٹوڈنٹ کا نام بول گئی مقبول سین آئی ڈی ہے لیکن ہے فی میل ہماری سٹوڈنٹ یہ ان کے حزبین کا نام ہے صحیح ہے ٹھیک میں نام سوری منزین سے نکل گیا ظاہر ہے ہم کنیکٹیڈ ہے آپ جس طرح کی جس روحانی طریقے سے جس محبت سے آپ بلاتے ہیں ظاہر ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ہم خوابوں میں بھی آ سکتے ہیں اور فیزیکل بھی جائے سکتے ہیں ایک کومن خواب میرے خیال میں سب بچپن میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنا جو بیڈ ہے جس کے اوپر سو رہے ہیں اس کے ساتھ اوپر ہوا میں چلے گئے ہیں اور ایک دم نیچے گرتے ہیں تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے ای تنک یہ کومن خواب ہے ہر کوئی دیکھتا ہے صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے یہ آیا ہے سر میں ہوا میں اڑتی ہوں گرین ٹری پر بیٹھتی ہوں بہت بار یہ دیکھا ہے بچپن میں بلکل صحیح خواب میں تو بہت سارے لوگ یعنی اڑتے ہیں یہ حقیقت ہے بہت سارے لوگ ہے جو کہ خواب میں اڑتے ہیں تو روزہب اس کا میننگ کیا ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتی ہیں میں خود خوابوں میں بہت ہوا میں اڑتی ہوں میرے ساتھ جو لوگ ہوتی ہیں خواب میں وہ چل رہے ہوتی ہیں میں اڑ کے چلی جاتی ہوں آگے جلدی تم تو اڑی گئی اور کیا اور کتنا اڑنا چاہتے ہیں نہیں میں حقیقت بتا رہی ہوں نہیں تو حقیقت اڑ گئی تو تو بات یہ ہے کہ جو اڑنے کے بات ہیں یہ انسان کا ایک چاہت ہے یعنی دوسرے معنیوں میں اگر آپ دیکھا جائے کہ اگر خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں اڑتے ہوئے تو ہمارے منزلیں ہیں جو ہم منزل کو تائی کرتے ہیں اور کوئی بھی اگر آپ کسی منزل تک خواب میں اڑتے ہوئے پہنچ گئے تو آپ کا کوئی بڑا گول اچیف ہوتے ہیں سلام سر جی ایک برطن میں مہینوں سے پانی انرجائز کیا جاتا ہے تو کیا آپ بھی پانی انرجائز کیا جا سکتا ہے یا خود بخود انرجائز کیا جاتا ہے اگر اٹیون کیا گیا ہے برطن کو اٹیون کیا گیا جس طرح ہم نے اٹیون کیے تھے تو اس میں فوریور آپ پانی ڈالتے رہے ہیں اور اس میں انرجائز ہوں گی اور اگر آپ جو ہے نا اگر نہیں ہے اٹیون نہیں کیا گیا ہے انرجائز کیا گیا ہے تو جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہی انرجائز پانی ختم ہوتا ہے تو پھر دوسرے انرجائز کریں آئیشہ بتا رہی ہے سر مجھے ڈریم یاد نہیں رہتے جب اٹھتی ہوں سب بھول جاتی ہیں کوئی بات نہیں ہے کیا ڈریم دیکھا کیا وجہ ہے اس کی جب میں سونے لگتے ہیں جب لوگ بہت زیادہ ڈریم دیکھتے ہیں تو ان کو یاد بھی نہیں رہتے صحیح بات اور ڈریم اچھا ہوتا ہے اچھے میں ایک اور سمدہ کی سائی بھی اون کرتی ہوں صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے حفاظت ہوتے ہیں اچھے بات آسیا بتا رہی ہے سر آج میں نے خواب میں دیکھا میں ترکی گئی ہوں جس جگہ کا وزٹ کیا ہے اس کے بڑے دروازے کے باہر لکھا ہے رانی محل یہ شاید کوئی میوزیم تھا جس کی کئی گیلویاں تھیں اور ان میں شہزادوں کی پکچرز لگی ہوئی تھیں صحیح ہے پھر یہ بالکل صحیح تو پھر آپ انشاءاللہ آنے والے ہیں یہاں پر بہت سارے سے ہیں اب گر آپ جائیں تو بہت سارے محلز یہاں پر ہے جو لیڈیز نے بنائی ہیں عظیم جو خواتین تھے یہاں کی آئیشہ جو بتا رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ پہنچ آئے گیا آپ آئی گی انشاءاللہ آئیشہ جو بتا رہی ہیں کہ مجھے خواب یاد نہیں رہتے وہ کہہ رہی ہیں کہ ریزن بتا دیجئے کہ کیوں یاد نہیں رہتے یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ خواب یاد نہیں رہتے اور زیادہ تر یاد نہیں رہتے یہ کومن ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے خواب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یاد رہے یہ سوک ہے آپ جو ہے نا آچھا کبھی کبھی اگر آپ برا خواب دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ برا ہے اور کسی کو وہ اس کے مت بتائیں تعبیر شابیر کا کوئی سوچنا بھی نہیں کسی کو مت بتانا چاہیے جیتنا ہی کوئی آدمی وہ نہ ہو آپ جو ہے نا اگر برا خواب دیکھتے ہیں تو وہ پانی کو بتائیں کلی کر کے اور پانی کو یعنی پانی کو آپ بتائیں پانی کو نلکی کے پانی چھوڑ دیں بس تو انہ آپ ان کو بولتے جائیں اور پھر انہوں پہ پانی مو ملے کلی کر کے اور پھنگتے بس یہ بس کافی ہے اور وہ خواب سچ نہیں ہوگا وہ پھر نہیں ہوگا اگر اچھے خواب ہیں تو وہ لکھ لیں اچھا ہوتا ہے یہ ایک کوئیسٹن آیا ہے کہ اسٹرالوجی کے بارے میں بتائیں is it real کہ کیا جو سٹارز ہیں وہ ہماری لائف پہ اثر کرتے ہیں جو اسٹرالوجی میں بتا رہے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے جو انسان جو بنایا ہے وہ اشرف المخلوقات ہے میں ایک چیزہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سے بڑھ کے سٹار اس کائنات میں نہیں ہے کیونکہ سٹار بھی اشرف المخلوقات نہیں ہے ہم سٹار ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسرے بات ہے کہ اسٹرالوجی کا میں کچھ بتا نہیں سکتا ہوں اور میں نے اس اسٹرالوجی اسٹروں کا کچھ اثر ضرور ہوتا ہے مگر اتنا نہیں ہوتا ہے جتنی لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں وہ کرتے ہیں تو پہلے میں بہت ساری یعنی چونکہ اتنی طاقت نہیں تھا نا تو میں بہت سارا طاقتوں کا کوشش کرتا تھا کہ رنگ لوکٹ بریسلٹ کچھ چیزیں پہن ہوں سمانہ بتا رہی ہے سر میں خواب میں اکثر اگزیمنیشن ہال میں ہوتی ہوں ٹائم کم ہوتا ہے اور کام ختم کرنے کی جلدی ہوتی ہے سمدہ سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں اندھیری گلی سے نکل کر تیز روشنی میں آگئی ہوں ان کے دو دو طرح کے خواب ہیں ایک تو سمدہ سے پہلے انہوں نے دیکھے خواب کے میں روشنی میں آگئی ہوں اور ایک ان کا ہے کہ یہ اگزیمنیشن ہال میں ہوتی ہیں اور ٹائم ان کے پاس کم ہے کام زیادہ دیکھے میں اگزیمنیشن تو آپ اگزیمنیشن آپ ماشاءاللہ ضرور کچھ چیز کی تاکیق کرتی ہوگی اور متلاشی ہوگی کسی چیز میں اپنی جاننے میں تو یہ بہت اچھا ہے دوسرا جو بات ہے یعنی دونوں آپ کے پوزیٹیو ہیں دونوں آپ کے بہترین ہیں خواب آپ کے بیست ہیں یہ خواب اچھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مطلب ابھی ان کے جو کام ہیں جو ذمہ داریاں ہیں ان پہ ہیں ان کو پوری کرنی ہے اپنے گولز جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے یس یس اور ہونے والا انشاءاللہ یس یس اچھیو ہونے والا اچھا ربینہ بتا رہی ہے سر اکثر خواب میں مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں ایسا کی اکثر کیا ہوتا ہے خواب میں ہی پتا ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہے ہیں اچھا ہے خواب خواب نہیں خواب ہے خواب ہے واہ خواب ہے خواب ہے یہ زباب دستے ہیں اچھا دوسرے بات جو آپ نے اسٹرالوجی کے بات کیے تو کچھ سٹونز میں بہت اثر ہوتا ہے حقیقت ہے اور اسی کو اگر انرجائز کیا جائے سمدہ اور مائگنٹائز کیا جائے بہترین ہے کچھ قیمت پتروں کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے حقیقت ہے یعنی آپ کی زندگی میں کچھ خوشکوار چیزیں آتی ہیں یہ حقیقت ہے مگر اتنا بھی نہیں ہوتا ہے دیکھیں بلیو جو ہے نا وہ اللہ پہ اور اس پہ میرے تو بلیو بس تو اس پہ ہیں کہ قرآن آئیتیں ان سب کچھ ہے ایک سورة دفائطہ میں ساری کچھ ہے علاج بھی ہیں سکسس بھی ہیں کامیابی بھی ہے انڈروک سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر خواب میں پانی دیکھنا کیسا ہے اور بگ کاؤز یعنی جو گائے نہیں ہوتی بڑی بڑی گائے دیکھنا پانی دیکھنا اور گائے دیکھنا پانی کس طرح پانی دیکھنا ہے پتہ نہیں نہیں نکھا بہتا ہوا پانی ہے رکا ہوا پانی ہے کس طرح نہیں لکھا یہ صاف پانی ہے نہیں ہے ہاں گندہ پانی نہیں کچھ نہیں لکھا یہ یہ آپ ضرور لکھے ابھی پھر بتاتا ہوں آپ کو گائے دیکھنا گائے دیکھنا طاقت ہے آجھا سید پاور ہے کچھ خواب سائٹ لوجیکل ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ خوابوں کے تعبیر جو ہے بتانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور مگر آپ خوابوں کا جو تعبیر کسی کو بھی بتائیں گے برائی کرم کچھ ایسے ویسے لوگوں کو بالکل بھی نہیں بتانا میں نے کافی سارے خوابوں کے جو ہے کتابیں پڑے بہت سارے خواب سلائیمانی قرآنی اور جو جو سائٹ لوجیکل ہے بہت سارے خواب جو ہے سائٹ لوجیکل بھی ہوتے ہیں مگر سائٹ لوجیکل ہوتے ہیں اور وہ سچ بھی ہوتے ہیں اور رانگ بھی ہوتے ہیں اس میں بھی حقیقت ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ایسا ہی یعنی نفسیắt کی ہے یا یہ اس میں بھی حقیقت ہوتے ہیں جس طرح ہمارے مائنڈ میں جس طرح ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی ویسے بنتے ہیں خوابے بھی اس طرح ہوتے ہیں انڈروک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے چیزیں اٹیون کروائی تھی وہ پروگرام نہیں دیکھ پایا تھا تو کیا آپ ریپیٹ پروگرام میں وہ اٹیون کر سکتے ہیں دیکھ کے نہیں ہوگا نا آپ نے چیزیں اٹیون کروائی یہ کہہ رہے ہیں وہ پروگرام میں لائیو نہیں دیکھ سکا تھا تو ریپیٹ پروگرام میں دیکھوں تو چیزیں اٹیون ہو جائیں گے نہیں ہوں گی پھر انشاءاللہ نیکس کسی پروگرام میں کریں کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میبی ونزڈی کو کریں حاشم بتا رہے ہیں سر مجھے ایک ہی خواب یاد ہے آپ کے ساتھ ڈرائیو پر گیا اور فروٹس خریدے آپ بہت تیز ڈرائیو کر رہے تھے کیا بات ہے اس لیے تو میں کامیاب اس چیزوں میں اللہ نے مجھے کچھ کامیابیاں دیئے کچھ چیزوں میں اور آپ کو استاد ہم ظاہر ہیں میں بہت تیز ڈرائیو کرتا ہوں حقیقت ہے یہ یعنی ڈرائیو کا مطلب یہ ہے کہ لائف کو بہت تیزی سے آگے اپنے گوز کو تیزی سے اچیف کر رہا ہوں مطلعشی رہتا ہوں ڈرائیونگ بھی تیز کرتے ہیں نہیں سیف کرتا ہوں ڈرائیونگ سیف بے اکف یہ ہوتی ہے سیف ڈرائیونگ سہی ہے تیز کریں مگر سیف سیف ہو یعنی بلکل کہ مقصد نہ ہو جس طرح لوگ کرتے ہیں مقصد سیف ڈرائیونگ ضروری ہے کبھی میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا میں خالدہ کو کراچی سے اٹھا کے لاہور پھینک دیا وہاں سے اٹھا کے کراچی پھینک بارہ گھنٹے میں مگر یہ ہے سیف ڈرائیونگ بلکل اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خواب مجھے بھولے نہیں بھولتا میں ایک سیف زائر ہے آپ کے ساتھ تو ایک کنکشن ہے ایک روحانی کنکشن ہے آپ کے ساتھ ایک محبت کا کنکشن ہے تو زائر ہے یہ تو ہوتا ہے یہ تو بہت سارے سٹوڈنٹس میری سے محبت کرتے ہیں ان کے محبت کی وجہ سے یہ سارا کرتے ہیں سر میں ڈائری میں ایک بہت ضروری مسئلہ لکھنا بھول گئی تھی جو آپ نے اٹیون کی تھی کیا اب لکھ لوں ڈائری آپ نے اٹیون کروائی تھی ٹھیک ہے تو ایک مسئلہ بھول گئی تھی جو بہت ضروری تھا کیا آپ لکھ سکتے ہیں آرے خدا کی باستے وہ اس لیے کروایا تھا کہ آپ اس میں روز آنا اپنے ڈیلی گورز بھی لکھا کریں کم بیش بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں دوسری بیچ میں لکھ سکتے ہیں نو پرابلم یعنی وہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ پہلے لکھنے تھے سارے گورز پہلے لکھنا ضروری نہیں تھا پہلے لکھنا ضروری نہیں تھا اگر لکھے تو ٹھیک ہے مسئلہ اگر لکھے تو ٹھیک ہے مگر پہلے لکھنا نہ تو ضروری تھا اور نہ ہی برا ہے اچھا بھی ہے آپ لکھ سکتے ہیں مطلب لکھ سکتے ہیں آپ اس کو لکھا کریں اس کو ڈیٹیل دے دیں اس پہ کام کریں روزانہ پڑے اس کو خواب میں بچھو کا پاؤں کے انگوٹھے پر کاٹ لینا کیا مطلب ہے بچھو کا پاؤں کے انگوٹھے پر کاٹ لینا پاؤں کے انگوٹھے پر ہاں تیسیت کیا ہوا اس وقت پر نہیں پتہ کئی نہ کئی ہمارے ارگیت کچھ نہ کچھ ایسے دنیا ہوتی ہے جو ہمیں مصد کاٹنا چاہتے ہیں جو ہمیں عزیتیں دینا چاہتے ہیں کچھ ایسے دنیا ہوتی ہے ارگیت اور ابھی تو انسان ساری کچھ لگا ہوا ہے تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور اگر آپ سمدہ ہیلر ہے تو لیول سکس کو آن کریں ایچھ ایم ایف کو سباؤن کر لیا کریں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور وہ ایسا جو ہے نا یہ چیزیں آپ کو سٹرون کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو پاورفل کرتے ہیں یہ آپ کے فیوچر جو ہے نا بہتری کی طرف دشمن زندگی میں بہت ضروری ہے دشمن نہیں ہے تو کچھ نہیں سیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ ڈھرتے ہیں کہ دشمن یہ وہ مگر دشمن ایسا ہو وہ دشمن یہ نہیں کہ آپ نے دشمنوں کو ایسے بنائے ہیں کہ آپ نے برا کے اس کے ساتھ اور لوگوں کو اپنا دشمن بنائے یہ غلط ہے مگر دشمن ایسے کہ آپ اچھے کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ دشمن نہیں کر رہے ہیں یہ بہترین سبق ہے آپ کے لئے جب آپ فائٹ کرتے ہیں جب خود کا دفاع کرتے ہیں آپ گروہ کرتے ہیں آپ اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دیتے ہیں یہ پوچھ رہی ہے میری دوست ہر ٹائم خواب دیکھتی ہے دیکھتی ہے مطلب دن میں رات میں جب سوتی ہے خواب دیکھتی ہے اور ان کے شوہر کا بھی یہی حال ہے یہ کیا ہے خواب ہی تو آتے رہتے ہیں صحیح ہے اچھے ہیں خواب جتنا زیادہ ہو بہتر ہے کیونکہ آپ کا مائنڈ کلیر ہوتا ہے سائنس کے حوالے سے تو اگر آپ خواب نہیں دیکھتے ہیں مسابقی طور پر بہت سارے لوگ خواب نہیں دیکھتے ہیں مگسترس ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور یعنی ان کو اتنے کامیابی بھی نہیں ہوتے جو وہ چاہتے ہیں خواب اچھے ہوتے ہیں خواب بہترین بہت زیادہ یعنی لوگ جو تلاش کرتے ہیں جو بہت زیادہ ان کے خوابیں یعنی جو ڈریمز ہوتے ہیں ان کے جو جو ان کے جو جو چیزوں کا اچھیو کرنا چاہتا ہے وہ لوگ بہت سارے خواب دیکھتے ہیں یہ بوچھ رہی ہیں سر میں نے خواب میں خانہ کعبہ دیکھا تھا کہ میں وہاں پر ہوں اور کوئی آواز آتی ہے غائب سے کہ وہاں پر اللہ ہے آؤ صدرہ تم تو تو میں تیزی سے تیزی سے اٹھ کر چلی جاتی ہوں اور وہاں پر ایک نور سا ہے تھا بٹ میرے سارے بدن میں پین سٹارٹ ہو گیا میں صحیح سے دیکھ کر اس نور کو برداشت نہیں کر سکی اور اسی دوران میری آنکھ کھل گئی دیکھیں یہ روحانی طاقتیں ہوتے ہیں اللہ کی طاقتیں ہوتے ہیں اور یہ خواب تو بہت اچھا خواب ہے بہت بہترین خواب ہے اور یہ ہے کہ آپ رات کو عوض باللہ امن شیطان رجیم پڑھ کے کوئی بھی درود شریف پڑھیں اور آرام سے سو جائیں یہ بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے روحانی طاقت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ یہ پوچھ رہی ہے سمندر دیکھنا کیسا ہے یہ انہی کا question ہے دوبارہ سے جو کہہ رہی تھی کہ پانی دیکھنا اور گائے دیکھنا کیسا ہے تو آپ انہوں نے لکھا ہے کہ سمندر دیکھنا کیسا ہے گہرہ نیلا سمندر آہا بہت اچھا ہے زبردست ہے سمندر بہت اچھا ہے اور پھر گہرہ نیلا تو اور اچھا ہے اور آپ کی زندگی میں بہت سارے تبدیلیں آنے والے ہیں بہت بہتری آنے والے ہیں بہت خوشکوار زندگی آنے والے ہیں اور آپ کو کامیابی بھی حاصل ہوں گے مگر اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی تلاش یعنی روحانیت کے اللہ کو خود کو جاننے کی کوشش کریں اور یہ جاننے کہ اگر آپ کوشش کریں تو بہت اچھا ہوگا تھوڑا کوشش کریں اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں دیں گے انشاءاللہ یہ نبیہ نحمد صاحب بتا رہے ہیں میرے خواب میں افصر یہ آتا ہے کہ میں گاڑی یہاں بس چلا رہا ہوں اور بریک فیل ہو رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ خواب تھوڑا سا اس میں مقصد کئی گرہ تو نہیں ہے یعنی بریک فیل ہو رہے ہیں مگر گرہ نہیں ہے نہیں گرہ نہیں لا پرابلم don't worry زندگی میں تو بہت سارے چیز آتے ہیں کبھی فیل کبھی اوپر کبھی نیچہ کبھی یہ کبھی وہ یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہے ہیں اور آپ اچھا کریں اور بریک فیل ہونا نہ دیں یہ انشاءاللہ بریک فیل ہوگا بھی نہیں don't worry اور اگر آپ سمدہ ہیلر ہے ایچ امیف کا ہے تو اپنے گولز کو لکھیں اور اس کو کرنے کے اچیو کرنے کے کوشش کریں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور بہت سارے چیزوں میں انسان فیلئر آج آتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک سبق ہوتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد میں بھی یہ خواب آپ دیکھی بھی نہیں ہو سکتا ہے آہ نورہ باسی صاحب بتا رہے ہیں صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں آج ہم ہیلنگ بھی کریں گے آج ہم ہیلنگ بھی کریں گے تاکہ آپ کو بری خوابیں نہ ہی آئی بہتر ہیں اور اگر آپ کو خواب جو بار بار آتے ہیں وہ بھی نہ ہیں میں بہت ہی ہیپی ہوں الحمدللہ میں نے سمدھا سے اپنی سسٹر کو ہیل کیا اس کے گلے میں پین ایک دم ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے بات بہت اچھے بات ہے دو سے چار لوگوں کو اور بھی ہیل کیا الحمدللہ بہت فائدہ ہوا اللہ تعالی آپ لوگوں کو اور خوشیاں دے یہ بہت بڑی بات ہیں اور اس طرح کہ پھر آپ کو خوابی بھی اچھے ہیں گے انشاءاللہ آپ دوسروں کے ہیلپ کریں گے ظاہر ہے جو چیز اللہ نے آپ کو دیا آپ دوسروں کو دیں گے پانٹیں گے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں گے جو چیز کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے اللہ نے یہ نعمت دی ہے اور آپ دوسروں کو ان تک پہنچا رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے اپریشیئٹ کریں خود کو دوسروں کو اپریشیئٹ کریں شگریہ دا کریں یہ بہت کامیابی کی سیڑیاں ہیں عائشہ خان بتا رہے ہیں اسلام علیکم سر آج میں آپ کی فرس ٹائم لائف چیٹ دیکھ رہی ہوں کچھ ٹائم پہلے ہی آپ کو دیکھا ہے فیس بک پر تو مجھے پتہ لگ گیا آپ کا آپ دونوں بہت گریٹ ورک کر رہے ہیں سر آج کیا بتایا وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں فرس ٹائم دیکھ رہی ہوں تھوڑا عرصہ پہلے ہی انہوں نے آپ کو فیس بک پر ڈونڈا ہے اور وہ اپریشیئٹ کر رہی ہیں کہ آپ بہت اچھا کام بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ لوگ کو خوش دیں سمی خان بتا رہی ہیں کہ دوسروں کو ہیل کریں اور آگی آگی بڑھیں اور یہ دنیا ہے یہ بہت اچھے دنیا ہے اور یہ ہمارا ٹائم ہے یہ ہی ٹائم ہے اگر آپ تھوڑے کوشش کریں تو اللہ تعالی آپ کو جس سار خوش سمی خان بتا رہی ہیں سلام سر این میم میں نے ایک جگہ پڑا تھا کہ جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ خواب نہیں آتے کبھی کبھی خبر کبھی خبر آتے ہیں مجھے بھی زیادہ خواب نہیں آتے تو کیا میں بھی انٹیلیجنٹ ہوں ایسے بات نہیں ہے مجھا نہیں پتا اس جس کا اتنا کہ خواب آنے سے یا نہ جانے یا نہ آنے سے کوئی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے یہ مجھا نہیں پتا مگر خواب سب آتے ہیں اور کچھ لوگ کو کم آتے کچھ کو زیادہ آتے ہیں مگر یاد نہیں ہوتے ہوتے ضرور ہے خواب ایسے ہی ہوتے ہیں جو آتے ہیں لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں خواب آبے گئے تو صبح بھی یاد نہیں ہوتے خواب دیکھتے ہیں کیونکہ خواب کی دوران ہمارے جو روح پرواز کرتے ہیں اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہ آپ لگ رہے کچھ لوگ دیکھے دیکھے لگ رہے جیسے ہم ٹریول کریں تو لگتا ہی ہم پہلے بھی شاید آ چکے ہیں ہم دیکھا ہوگا تو یہ ہمارا روح پرواز کرتے ہیں اور یہ جاتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے فیوچر بھی لکھا ہے تو ہم اس طرح ہم فیوچر میں ٹریول کرتے ہیں اور وہاں جو وہ جگہ ہوتے ہیں ہم دوبارہ وہاں جاتے ہیں اور ہم خواب میں جاتے ہیں اور پھر فیزیکل بھی جاتے ہیں کبھی کبھی یا ہو سکتا ہے نہ جائیں مگر یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے یہ بتا رہی ہے کہ سر جی بہت سے دشمن ایسے ہیں جو ہم پر بلیک میجک کرواتے ہیں تو پھر کیا کریں ہم جیسے آپ نے کہا تھا دشمن ہونا ضروری ہے تو ایسے دشمن ہیں جو جادو کرواتے ہیں تو اس کا بھی حل ہوتا ہے اللہ نے حل پیدا کیا ہے دیکھیں ویسا تو اس دنیا میں آپ کے سب دوست نہیں ہو سکتے تو آپ کیا کروگے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کروگے آپ بتا تو نہیں سکتے تو یہ انسان ہے دیکھیں انسان کو آپ سمجھا نہیں سکتے اور پھر جب آپ کامیابی حاصل کرتے تو بہت جلسی بہت ساری چیزیں پھر بیچ میں جادو عجیب غرب چیزیں آجاتے تو خود کے دفاع کے لیے خود کو دفاع کے لیے بہت ساری ذرائع ہیں جس طرح آپ پورا قرآن کریم ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کے آیت القرصی بہت زبردست ہے اور دوسری بات یہ باقی بہت سارے روحانی طریقے ہیں میٹیشن کریں اپنے آپ کو سپیریچول بنائیں اپنے اورا کو سٹرانگ کریں اپنے لطائف کو سٹرانگ کریں اپنے چوکر کریں پرکٹیس کریں ہر چیز کا حل ہوتے ہیں آپ اشرف المخلوقات ہیں یہ چیز آپ کو تنگ نہیں کر سکتا ہے اگر آپ سٹرانگ ہے تو فیروز خان بتا رہی سر میں نے خواب میں ایک بزرگ دیکھا جو مجھے اپنے گھر میں اس کو یاد رکھ ہے اب آتا ہے ہائیجین پہ اب آتا ہے ہائیجین پہ جب آپ کو ہائیجین کرتے ہیں یعنی آپ کی روح کو ہر چیز کو کلین کرتے ہیں پاور فل کرتے ہیں سٹرانگ کرتے اس صورت میں آپ پر نہ جادو آثر کرے گا نہ نظر عبت آثر کر سکتا ہے نہ کوئی بھوت چڑیل کوئی بھی چیز آپ پر آثر نہیں جب چڑیل کہتے ہیں تو خود ہی ہس پڑتے ہیں مطلب مائن میں کچھ اور ہوتا ہے خود ہی ہس پڑتے ہیں مائن میں مجھے ہی چڑیل کہہ رہے ہوں خالدہ اتنے پیاری ہیں میں تمہیں چڑیل کیسے کہہ سکتے نہیں وہ جب بھی میں چڑیل کی بات کرتا ہوں تو لیڈیز خود ہی ہس پڑتے ہیں نہیں تو مجھے بھی پھر ایسے آتی ہے اگر اوپر سے نہیں آتی ہے برحال یہ ہے کہ آپ پر بلیو میں کوئی چیز حسن نہیں دیکھیں اللہ تعالی قادری مطلق ہے بینیاز ہے طاقت پر رحمان ہے رحیم ہے اور غفار ہے بہت بڑی طاقت ہے اور پھر آپ کو اتنی طاقت دی ہیں تو آپ یہ چیزیں پڑھ کے دفاع ہوتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر تو آپ اشرف المخلوقات سے حساب ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ ظاہر ہے آپ پر جن بھی اثر کرے گا آپ پر نظری بد بھی اثر معمولی سے نیگیوٹ آپ پر اثر کر سکتے معمولی بات کسی نے کہہ دی ہے تو آپ جو ہے نا غصی میں بلکل جیسا کیسے تھی آپ کا بدل جات تو پھر تو آپ اشرف المخلوقات کا دل بہت بڑھا ہوتا ہے اس کے دماغ بہت بڑھا ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا سمجھے ہوتا ہیں جی خالد آپ اب ہی بتائیں تو ہائیجین یہاں پہ آ جاتا ہے آپ کو ہائیجین رکھے فیزیکلی بھی اور میٹا فیزیکلی بھی بتا رہے ہیں کہ سر میں نے خواب میں ایک بزرگ دیکھا جو مجھے اپنے گھر میں بٹھا کے فروٹ کھلا رہے ہیں پھر گلے لگا ہے بزرگ دیکھا ہے خواب میں ایک بزرگ ان کو اپنے گھر لے گئے ہیں اور ان کو فروٹ دیا اور پھر گلے لگائے اچھا بزرگ کو گھر لے گئے ہیں بزرگ ان کو گھر لے گئے ہیں بزرگ ان کو گھر لے گا اچھا سمجھ گیا تو یہ ایک روحانی رہنمائی ہے آپ کی انشاءاللہ اور بس آپ تلاوت کریں نماز پڑھیں اور عبادت کریں یہ آپ کے روحانی گروت ہو رہے ہیں روحانی گروت ہو رہے آپ کے یہ ایک اور ڈریم جو ہے انہوں نے اپنا شیئر کیا سر ہر وقت ڈریم میں دوسروں کے گھر کیا ہو رہا ہے کون وہ کیوں نظر آتا ہے کوئی پریشان ہے یا خوش گئے مجھے کیوں دکھتا ہے ایسا یہ تو ہر عورت کے یعنی زیادر لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ خواب ہے کیونکہ کچھ مات حضرات بھی یہ خواب دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی طرح ہر ہمسائیوں میں کیا پک رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں اور کیا ہے کیا نہیں ہے اب دیکھیں اگر ہم اپنے دنیا پہ فوکس رہیں تو جتنے فوکس ہم دوسروں پہ رہتے ہیں اگر اپنے دنیا پہ فوکس رہے تو ہم اللہ کی بھی بن جاتے خود کی بھی اور ہمارے گرد کی بھی بن جاتے ہم زیادر دوسروں پہ فوکس رہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ اس طرح کے خواب یادتے یہ بتا رہے ہیں کہ میں جس برطن میں مہینوں سے پانی انرجائز کرتا ہوں میرے ایک بھائی نے اس برطن کو اور دوسرے برطن کو خواب میں دیکھا کہ اس میں گوڑ چینی ہے اس کا کیا بات ہے بہت اچھا ہے اللہ تعالی اب لوگوں کو انشاء سار خوش ہیں انشاء اللہ بہت جلد آپ لوگوں کو خوش ہیں انشاء اللہ سنیں گے یہ بہت اچھے خواب ہے بہت زبردست ہے اچھا مجھے رات میں نیند نہیں آتی تو میں سما کرتی ہوں تو فوری سو جاتی ہے یعنی رخ سے سما کرتی اچھا سمدہ لکھ چاہ رہی ہوں گی بہت اچھے بات اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ سکون اور عجر عطا فرمائے لیو 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 مانسیرہ مانسیرہ گروپ مانسیرہ فورس مانسیرہ فورس لیو 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 مانسیرہ فورس پچھلے ایک ہفتے سے یہ خواب دیکھنا کہ اپنے عمر کسی کو بتانا کیا خواب میں ایک ہفتے سے یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ اپنے عمر کسی کو بتانا خواب میں یہ تو سارے لیڈیز چھپا لیتے سارے بھی دیکھتی ہیں بتاتے نہیں یہ خوف ہے کہ یہ خوف ہے پیچھے اس کی خوف ہے کہ کہ راز نکل نہ جائے نہیں دیکھیں مجھے یہ حیرانگے ہوتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے شف المخلوقات بتایا تو بنایا سارے کچھ لوگوں کو صرف بتایا میرے تو اب اللہ گناہ گار نہ کرے یہ خلط بات ہے اس طرح بات نہیں کرنے چھے کچھ لوگ اس یہ آپ کا مطلب ہے خواتین تو اب یہ نہیں یہ چیزے نہیں ہونا چاہے دیکھیں کچھ ہے کچھ لوگوں کو الہ دلانی اس لیے بنایا نہیں سارے میں میں اشرف المخلوقات کی بات نہیں کر رہا تھا میں یہ بتا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تلانی اشرف المخلوقات سارے کچھ لوگوں کو اللہ تلانی جو طاقت جو پاور عطا کیے ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے عطا کیا ہے کہ وہ دوسری چیزوں پہ یعنی نہ ہو یعنی یہ جو خواب ہے یہ بہتر ہے یعنی آپ آپ کا صحت بہتر ہو رہے ہیں آپ کی زندگی میں بڑھلا ہو رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے سر ترکی میں کرونا کے حالات کیسے ہیں کیا بچے سکول جا رہے ہیں اب یہ بیچ میں کیا بچے بلکل جا رہے ہیں یہاں تو بلکل آفیس مگر ہاں ماسک کے بغیر یہاں کیونکہ کرونا دوبارہ پھر پھیل گیا تھا مگر یہاں کے جو باشور لوگ ہیں وہ ماسک جو ہے نہ وہ اگر ہم کبھے کبھے ٹریول کرتے ہیں کہنا کہنا خود لوگ آپ کو بتاتا ہے سر ماسک اور بڑی اچھی طریقی سے آپ کو دیتا ہے سر ماسک سر ماسک یا ماسک کو ماسک کرتے ہیں اتنے اچھے ہیں قسم سے بہت اچھے لوگ ہیں اور ہر کسی نے پینا ہوتا ہے بہت احتیاط کرتے ہیں اتنا احتیاط کرتے ہیں ہم تو بس ہم جس ماحول میں بڑی پلے ہیں ہم بھی خود اتنا احتیاط نہیں کرتے ہیں بھول جاتے بھول جاتے ہیں بہت اچھے ہم لوگ گئے تھے پاکستان تو وہاں پہ نہ کوئی کراچی میں پہن رہا تھا ماسک نہ کوئی لاہور میں پہن رہا تھا سب ایسے گم پھر رہے اس لئے تو اتنا بڑھ گئے اس لئے تو جراسی میں اتنی ہیں اس لئے تو مسائر اتنی زیادہ ہے لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے بڑھ جیسے سکول وغیرہ پھلے زائر وہ بڑھ جائے گا لوگ ماسک نہیں لگتے سر جی ایک بات کہوں آپ تھوڑا آرام بھی کیا کریں پھلیز یو آرام بہت 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 خاص مسئلہ نہیں ہوتا ہے اللہ نے ہمیں بہت ساری خوشیاں دیئے ہے اور اگر ہم ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بھی سو جائیں تو وفرش رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کام کرنا پڑتا ہے کام کے بغیر تو کچھ possible نہیں یہ بتا رہے ہیں کہ سار مجھے خواب بلکل نہیں آتی خواب بلکل کوئی بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آب اکیلے آج کیوں بیٹھے ہیں انشاءاللہ آئندہ خالدہ خالدہ تو ساتھ ہی ہیں بس نظر نہیں آرہے کیا بتا خالدہ سار کیا تھا اچھا خود کو ہائیجین رکھنے کے لیے یعنی فیزیکل اور مینٹل روحانی طور پر خود کو ہائیجین رکھیں دیکھیں ہر چیز ممکن ہے اگر آپ دیکھا جائے کہ پہلا کچھ بھی ممکن نہیں تھا مگر جیسے یہ کرونا کا پینڈیمک جس طرح کہ ہم نہیں دیکھا ہم ہم ہو گئے لوگ لوگوں کو ٹائم نہیں دی سکتے تھے وہ ٹائم بھی ہو گئے لوگ اپنا آفس سے کلیزیکل نہیں چھوٹ سکتے تھے وہ بھی ہو گئے لوگ خاص برگر ڈیلی یا خاص چاہ یا خاص کافی جو پیتے تھے وہ بھی ہو گئے سارا کچھ ہو گیا تھا کچھ نہیں ہوا ہر ریسٹورنٹ سارے بند ہو گئے تھے یعنی ہر چیز ممکن ہے اور میں ایک بچی کو جانتا ہوں جو سب سے منگترین یہاں پر ادھر ادھر ہمارے ہمسائے سب سے منگترین یعنی جو وہ ہے کافی وہ پیتی تھی اور روز آنا دو یا تین منمم دو تین یعنی پیتی تھی اور اس وقت سارے کچھ بند ہو گئے تھے کرفیو تھا سارا کچھ تو بچے تو وہ بتا رہے میں مر جاؤں گے پہلا بتاتی تھے میں مر جاؤں گے میں نہ پیوں اور والدین جا کے لاتے یا خود جاتی اور وہ تین مینے انہیں اس کا چکہ بھی نہیں اور کچھ نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہوا یعنی ایوریتنگ جس پوسیبل اگر آپ اشتیاق ساب بتا رہے ہیں پہلی بار جب میں پی سی راول پنڈی میں میڈم کو دیکھا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا کہ میڈم سی ایسا ہی ہوتا ہے عمران شاہ سب بتا رہے ہیں اسلام علیکم سر ستاروں کی بندش رکاوٹ کی اثرات ہوتی ہیں ستاروں کی بندش ستاروں کی بندش رکاوٹ کے اثرات ہوتی ہیں دیکھیں میں نے پھر دوبارہ بتاتا ہوں میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ ہم خود اللہ اللہ نے ہمیں ستار بنائے ہمیں پاورفل بنائے ہم ستاروں سے زیادہ طاقتور ہیں آگے یہ جو علم نجوم میں بتاتے ہیں اس میں کچھ چیزے ہو سکتے ہیں کہ انسان کے کچھ چیزے کچھ چیزوں کا حقیقت ہو سکتا ہے مگر میں اس حوالے سے کچھ بتا نہیں سکتا ہوں میں چون کہ اتنا زیادہ اس پہ وہ نہیں رکھتا تو یہ آپ لوگوں کے اپنے دنیا ہے میں اس پہ زیادہ یعنی یہاں پر سیاسی بن جاتا نو کمنٹس سمانہ بتا رہی ہے سر جی ہم بھی قریب ہی ہیں مانسہرہ سے ٹھیک ماشاءاللہ اچھا شاید محمود صاحب بتا رہی ہے کائنات کا شہزادہ آپ بتا رہی ہے شاید محمود خودی شہزادہ ہے اور پوری فیملی شہزادے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو ڈیس اور خوش ہیں یہ آپ کے محبت ہے یا آپ کے خلوصی دل ہے یا آپ کے کننکشن ہے ہمارے ساتھ اللہ اللہ آپ لوگوں کو ڈیس سارے خوش دیں وہ بتا رہی ہے اشتیاب صاحب جو ہیں وہ مانسہرہ میں سمدہ کے پائنئر ہیں یہ تو حقیقت ہے یہ تحقیقت ہے مگر بھول نہیں جانا شاہستہ کو بھول نہیں جانا دیکھ ہے اتنے بھی وہ نہیں ہے وہ بھی پائنئر ہے نا بٹ پہلے انہوں نے کیا انہوں نے تو بعد میں کیا تھا صحیح ہے دوستو اگر کوئی اور کوئی نہیں ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مسکرہ ہے برقرار رکھے جو آپ اتنا بہت شکریہ آپ لوگوں کا بیالہ تعالیٰ برقرار رکھے اور دوستو ہم بیٹھتے ہیں اور ہم ہیلنگ لیتے ہیں آج اور خود کو اپنی طاقت کو اپنے اورا کو اپنے روحانی دنیا کو طاقت بر رکھتے ہیں پاور فل رکھتے ہیں یعنی ہائیجین کرتے ہیں اور جو چھوٹے پوٹے جکے ہیں یا نظری بد ہے یا آپ خود نیگٹیو سوچتے ہیں دن میں کئی بار انسان نیگٹیو سوچتے ہیں تو وہ نیگٹیوٹی آپ کے گر رہتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لئے آج ہم کریں گے اور جو فیزیکل ہائیجین ہے وہ اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے سپیشل آج کل اور پلیز آپ لوگ جو اگر آپ لوگوں کے پاس سمدھا ہے تو آپ ضرور دوسروں کا help کریں دور سکھ کریں نزدیک سے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک شخص نے مجھا بتایا تھا بلوچستان کوئی ٹیم ہے وہ کہہ رہے میں اب نکلوں گا اور میں یہ انیورسٹیز اور بچوں کو سب کو میں ہیلنگ کروں گا جا کے وہاں پر فیزیکل میں دوبارہ پھر بتاتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ دور سے کر سکتے ہیں یا اگر آپ ٹیچ نہ کریں کسی کو کوئی ضرورت نہیں یہ سمدھا اتنا پاورفل ہے یہ آن لائن سمدھا جو ابھی سمدھا خود کی ہے بہت سارے لوگوں نے کی الحمدللہ اور دور سے اور کامیاب ترین ماسٹرز ہے بہترین ہیلرز ہے آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے فیزیکل ہے یا اگر آپ نے سکول میں کروانا بھی ہے تو بچوں کو یا جو طلبہ طالبات ہے تو آپ دور سے کھڑے ہو کے آپ ان کے آنکھے بند کریں میڈیٹیننگ کے فیٹ میں ان کو بٹھا دیں اور اس کے بعد ہیلنگ سینڈ کریں پہلا میڈیٹیشن سے سٹارٹ کروائیں تعریف کروائیں اور یہ ضروری بھی ہے کہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں جوان طبقہ نوجوان بچے اتنی پریشان ہیں بہت ساری اس کی شکار ہے سٹرس ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہیں اگر آپ یہ تھرپیز کروائیں گے تھوڑی دیر آنکھے بند کروائیں گے تو آوٹومیٹکل بھی ویسا ان کو تھوڑا کچھ اثر ہوگا اور پھر جب آپ ہیلنگ سینڈ کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا تو بھرائی کرم دوسروں کے علاج کرے دوسروں کے ساتھ دیں آئیے اگنور کبھی نہ کرے کبھی اگنور نہ کرے دوسروں کو اور اللہ تعالیٰ آپ کے طاقتیں بہت بڑھ جائیں گے آپ کے بہت سارے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت سارے طاقتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کی پاور بڑھ جاتے آپ کی سمدہ پاور بڑھ جاتے آپ کی جو ہے ایچ ایم ایف پاور بڑھ جاتے ہیں بہت سارے چیزیں اس میں مور دوستو آرام سے بڑھ جائے پرسکون بڑھ جائے ریلیکس بڑھ جائے اگر کوئی اور سوال نہیں اچھا دور سی کیسے ہی لنگ کریں مجھے طریقہ نہیں معلوم دیکھیں آپ اگر سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو ضرور طریقہ معلوم ہوگا پر اگر آپ سٹوڈنٹ نہیں ہے تو ظاہر اگر آپ نے سمدہ نہیں کیا تو وہ طریقہ تو آپ پہلے سمدہ سیکھیں تو پھر آپ کو طریقہ آ جائے گا جب تک آپ اٹیون نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے لئے اس کا جی دوستو تو آرام سے بیٹھ جائیں لیول سیکھ سیکھ بہت طاقت ور اگر لیول سیکھ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس لیول نائن تے تو لیول نائن کی سیکھ سیکھ کریں تو آرام سے بیٹھ جائے پر سکون بیٹھ جائے ریلیکس بیٹھ جائے اور ہم سٹارٹ کرتے بلکل ہیلنگ جو بھی ہے ہیلنگ میں بیٹھ جائے سب بیٹھ جائے سٹارٹ کرتے آرام سے بیٹھ پھر سکون بیٹھ ریلیکس بیٹھ جائے اور گیری گیری سانس لیں ہم آرام بیٹھ ایک بیٹھ سپیرچل بیٹھ انر ہائیجین آج کریں گے اور جو بھی آپ کے جتنا بھی مہلاپن آپ کے اورا میں ہے آپ کے انر ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے نیگیٹیو خیالات ہے آپ کی دنیا سے دور ہو جائیں صاف ہو جائیں یا نیگیٹیوٹی کوئی بھی دوسری چیز ہو سکتے جادو ٹونا یا کوئی بیسے کوئی نیگیٹیو کوئی بھی چیز ہو ہو سکتے تو ہم اس کو کلیر کرتے انکہ بند کریں خیالات ہرم ہرم بیٹ جائیں سکن بیٹ جائیں ریلیکس بیٹ جائیں انکہ بند رکھیں اور تصور کریں کہ اللہ کی نور برس رہی ہیں اور آپ کے اورہ آپ کے وجود آپ کے پورے دنیا جو ہے منور ہو رہی ہیں اور آپ کا پورا وجود ایک جی میں جس وان تو سی یوں ڈونٹ وان تو کلوز مائی یہ تو آپ کے اپنے فیت پہ آپ کے اپنے محبت پہ ڈپینڈ کرتا ہیں یس کبھی کبھی دس رو سے یس انہی جی آت ہے مگر آئی اگر بند کریں تو بہتر ہے کیونکہ ہم ویسا بھی کنکٹی ہے آئی اس کو بند رکھیں تو بہتر ہے یہ فیروس خان کے محبت ہے اور چند گری گری سانس لیں آرام سے بیٹ جائے پر سکون بیٹ ہے لائک بیٹ جائے روح روح تصور کریں روح کی تر تازگی کو تصور کریں اپنے لطائف کے اپنے انرجی سنٹرز چاکرات کے وہ لطیف انرجی کو محسوس کریں اور اس لطیف انرجی کو شائننگ خوبصورت انرجی کو تصور کریں اور اپنے دنیا کتنا خوبصورت ہے کتنا طاقتور ہے موسیقی 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 اور اب آپ شاید اینجی اپنے اپنے زندگی اپنے 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 آسمان سے آتے ہوئے آپ کے وجود میں بوری وجود میں سٹرانگ لہرے چلتے ہوئے محسوس کریں سٹرانگ لہرے چلتے ہوئے تصور کریں آپ کے وجود پورے کلین ہو رہے اور خوبصورت ہو رہے اور شائننگ خوبصورت کلرز کے انرجی آپ کے وجود میں آپ کے وجود کے ارگرد کمتے ہوئے محسوس کریں اور خوبصورت کا اپنے شہر آپ اور طاقتور اور سٹرم بن رہے ہیں اور خوشی سکون محسوس کری حبی نسوس کری اور خوشی سکون محسوس کری اور خوشی سکون محسوس کری اور خوشی سکون محسوس کری اور خوشی سکونگی باردان که کل که کمنٹ کریں گے اور سکون اور خوشی اور طاقت محسوس ہونے کے بعد آنکھیں کھول کے کمنٹ کریں گے کمنٹ کریں گے کمنٹ کریں گے کمنٹ کریں گے اچھی ہوئے اور سائمیں کو فیلز بیٹر ناشاءاللہ اور والیکم سلام ایسا لگا جیسے ساری تھکابت اتر گئے الحمدللہ دیمکی اور آج جو ہے نا آپ کو بری خوابے بھی انشاءاللہ نہیں آئیں گے خوابوں کا ہم نے کلین کرتے ہیں موبائل گر گیا بٹ فیلن ہیپی سار جی آئی وازن گرین پلیس فیلن ہیپی بہت شاید اور آج جوے مجھے بہت شاید ہوئی اور مجھے بہت شاید ضرورتی ہے اور آج جو ہے بہت شاید ہو جو چید 9 مومہ دارے اور تو چیز موجود ہے رہا ہے کہ ورہا ہے جو جو ہے مجھے بہت شاید ہو جید جید وقت بہت شاید کرتے ہیں اور ہم جو چیز روحان شاید ہو جید ہیپی تینکس آلوٹ جزاکاللہ ماشااللہ فیلنگ سو ریلیکسد بہت اچھی فیلنگ محسوس ہوئی اور بیوٹیفل لائٹ پینک ماشااللہ اپنے چاروں طرف محسوس ہوئی بہت اچھا لگا پوری باڈی ہلکی ہو گئی ماشااللہ بہت اچھا سبحان اللہ سکون محسوس ہوا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اللہ طلب لوگوں کو دے سارے خوشیاں دیں میں نے سارے کے سارے رنگ اپنے اندر جذب کر لی مہم 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 مہم